اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں جرائے قسم کے حکم نہیں نازل کیے کہ یہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، بھضو کرو، یہ کرو، وہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پورا کلام دیا ہے آپ سے کوئی پیار سے بات کر رہا ہو اور آپ کہیں نے 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 مجھے پتا ہے کیا کرنے والے ہو یہ پہلے میں نے سنا ہوا ہے کتنی دسمیسف بات ہے نا کہ آپ نے سنا نہیں کوئی آپ کو پیار سے محبت سے سنا رہا ہے اور آپ کہیں نی بس بات کا خلاصہ بتاؤ بہر پاس اتنا کوئی ٹائم نہیں ہے کتنی دسمیسف قسم کی بات ہے اگر آپ کی مدر آپ سے اس طرح بات کر رہی ہو آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہو اور آپ کہیں بس ایک جملے میں بتا دیں یہ کوئی بہت لمبی بات ہو گئی ہے لیکن وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ سنیں اور آپ پر تھوڑا سا اثر ہو آپ نصیت کو لیں آپ ان کی محبت کو سمجھنی کی کوشش کریں اس بات کی حکمت کو سمجھنی کی کوشش کریں پھر اس کے بعد آگے کچھ بات ہوگی قرآن میں دس فیصد کے قریب ہیں احکام کتنا بڑا قرآن ہے اس میں دس فیصد ہے جو ہمیں کہا یہ کرو یا نہ کرو باقی کیا بات ہو رہی ہے باقی اللہ تعالی ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں اور سننے سے انسان پر اثر ہوتا ہے پھر لوگ مجھے آکے کبھی کبھی نہ تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی میں نے کوشش کیا لے کہ قرآن میں ریپیٹیشن اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے اتنی ریپیٹیشن کی ہوئے قرآن میں بار 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 بات دہرائی جا رہی ہے ایک دہا کہہ دی سمجھ آ گئی کیا ضرورت ہے بار بار کہنے کی تو میں پھر جواب میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ غزل بھی سنتے ہیں شیر بھی سنتے ہیں گھانے بھی سنتے ہیں میوزک بھی سنتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں دنیا میں عربوں لوگ سنتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو جس کا کوروس ہوتا ہے جس کی لیرکس ہوتی ہیں وہ آپ بار بار سنتے ہیں بار بار لگاتے ہیں بار بار آپ کو مزا آتا ہے اور وہ بات ایک گانے میں بھی چھے چھے دفعہ وہ بات کرتا ہے لیکن آپ پھر بھی اپنا سارے ہلاتے رہتے ہیں اس کو انجوائی کرتے رہتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اصل میں کمیونیکیشن جو ہوتی ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں دو مقاصد ہوتا ہے ایک مقصد آپ کے دماغ کے لیے ہوتا ہے دوسرا مقصد آپ کے دل کے لیے ہوتا ہے کچھ بات آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے آپ کو بار بار سننی چاہیے آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے کچھ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے جیسے سائنس کی معلومات ہیں وہ آپ بار بار اس کا رٹا لگا کے آپ اس میں آپ کے دل کو کوئی تسکین نہیں ملے گی ایک دفعہ سیکھ لیا تو سیکھ لیا وہ عقل کی بات ہو رہی ہے قرآن نے عقل کی بات کی ہے اور قرآن نے دل سے بھی بات کی ہے اس کی دہرائی سے دل بھی اثر پڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یہاں پر کہ ہم نے دعویٰ کیا جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اللہ کے رسول پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اس کے آخری دن پر انہوں نے پھر ایک ڈیکٹریریشن کی کہ اب ہم سنیں گے اور وہ سنیں گے کیسے اکل والا سننا سمجھنے والا سننا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل والا سننا یہ دونوں سننے والے کمٹمنٹ ہم نے کر دی اسی طرح سننے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں نہ آپ کو کچھ سمجھ جا رہا ہے لیکن اس کی خوبصورت علاوہت آپ انجوئے کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن قرآن کا بنیادی مقصد صرف اس کی آوازوں کو سنایا جانا نہیں تھا یہاں تک کہ اگر آپ صحابہ کی اور جو پہلے پہلے کے مسلمان تھے ان کی کومنٹریز کو آپ پڑھیں ان کی رائوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب چیز ملے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں ایسا ایسا یعنی قیامت کے دن کچھ بڑے بڑے اثار آنے والے ہیں جب علم غائب ہو جائے گا تو صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران قرآن کیسے غائب ہو جائے گا ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے علم کیسے غائب ہو جائے گا ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا انہیں نے کہا تھا علم غائب ہو جائے گا اور وہ حیران صحابہ حیران کہ علم کیسے غائب ہو سکتا ہے قرآن ہم پڑھنے والے ہیں یعنی ان کے دماغ میں قرآن اور علم ایک چیز تھے وہ جب علم کے بارے میں سوچتے تھے تو قرآن کے بارے میں سوچتے تھے اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں قرآن جانتے ہوئے پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اس میں بات کیا ہو رہی ہے صرف اس کی آوازیں نہیں پھر وہ کہتے ہیں نحنو قرآننا القرآن ونقرئو ابناءنا وابناؤنا یقرئونا ابناؤ دا صرف ہم نے پڑھا ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہمارے بچے ان کو پڑھائیں گے یعنی یہ چلتا رہے گا جنریشن افر جنریشن نسل بانسل یہ چلتا رہے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم غائب ہو جائے گا کیا یہ یہود اور نصارہ نہیں ہیں جن کے بلکل سامنے ان کی تورات اور انجیل ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس کے بارے میں کومنٹ کرتے ہوئے اور علماء نے کہا کہ یہ اس پر اکتفاہ کرتے ہیں یہ لوگ جو تنقید کی جاری تھی یہود اور نصارہ کی کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جو تلاوت کرتے تھے اپنی کتابوں کی اور ان کو پتا نہیں تھا کس چیز کی تلاوت ہو رہی ہے ان آوازوں کا مفہوم کیا ہے اور اگر آپ آج کے زمانے میں سوچیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سنیں گے تو ہم یا کروڑوں کی تعداد میں ہم قرآن سن رہے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کیا رہا ہے تو پہلا دعویہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا سننے والا